کرناٹک سے شروع ہوا ہجاب ویباد اتر پردیش میں بھی پہنچ گیا ہے مراد آباد کے کالج میں ہجاب پہن کر آئی چھاتراؤں کو پرویش نہیں دیا گیا معاملہ مراد آباد کے ہندو کالج کا ہے بیٹے بدوار کو ہجاب پہن کر آئی کچھ چھاتراؤں کو پرشاہ سن نے کالج کے گیٹ پر ہی روک دیا تتہا ان کو ہجاب اتارنے کے لیے کہا گیا چھاتراؤں کا عروب ہے کہ ان کے کالج میں انہیں ہجاب پہن کر پرویش نہیں کرنے دیا جا رہا ہے 2023 سے کالج میں سبھی چھاتروں کے لیے ڈریس کوڈ لاغو کر دیا گیا ہے جو کوئی بھی اس کا پالن کرنے سے انکار کرے گا اسے کالج پریسر میں پرویش کرنے سے روک دیا جائے گا سمانجوادی پارٹی چھاتر سبھا کے سدستیوں نے ہجاب کو کالج کے ڈریس کوڈ میں شامل کرنے اور لڑکیوں کو اسے پہن کر اپنی ککشاؤں میں جانے کی عنومتی دینے کے لیے گیاپن بھی سوپا میں اس معاملے کو لے کر سوشل میڈیا پر بھی ندوی رحمت اللہ علیہی نے فرمایا تھا کہ اب ہمیں اچھے سکول کی ضرورت ہے لیکن ہم لوگوں نے اس پر کچھ کام نہیں کیا اسی لیے یہ دن دیکھنا پڑا ہے تو شبانہ قاضی نام کے ٹوٹر ہانڈل سے لکھا گیا دپیکہ پارٹکون کی ڈریس پر آپتی قتم ابھی جاب پر شروع درگیش کمار نام کے ٹوٹر یوزر نے لکھا اسی پرکار ہم بھی جب چھاتر تھے اور سکول کے دوارہ تیگ کیا ہوا یونیفارم نہ پہننے پر اسکول کے باہر روک دیے جاتے تھے اس میں غلط کیا ہے اسکول سب کو ایک نظریہ سے دیکھتی ہے یہ تو اچھی بات ہے ان کی سرانہ کرنی چاہیے محمد صدام نام کے ٹوٹر یوزر نے اس معاملے پر کہا تو ساری پہن کر میڈم کالج اسکول آ سکتے ہیں لیکن برقے میں دکت ہے مفقر عباس نام کے ٹوٹر یوزر نے اس میں بات پر کہا ہم ایسے یک میں جی رہے ہیں جہاں پہ لڑکیوں کو اپنے شریر کو ڈھکنے پہ ویروب کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں